اس وقت ہمارے ساتھ شمس الحق صاحب موجود ہیں جرمنی سے سینئر صحافی ہیں بہت شکریہ شمس الحق صاحب آپ کے وقت کا آج بیرون ملک پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ اپنا پیسہ وہاں سے یہاں لائیں کیونکہ اس وقت پاکستان کو ڈالرز کی پاکستان کو سرمایہ کی ضرورت ہے سرمایہ لگانے والوں کو بھی اور جب وہاں پر لوگ موجود ہیں وہاں کیا سوچ رہے ہیں جب عمران خان وزیراعظم بنے ہیں خاصت پر یورپ کے لوگ ہیں ان کی کیا سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پر یہ گتانا جوگی سمجھا ہوں یہ بول ٹی وی کا بہت مصبی ہے کہ وہ چیز پاکستانی کی آواز اس وقت پاکستان دیکھے آ رہے ہیں جہاں تک آپ کے ایک ویسن کا سوال ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میانواز شیل صاحب نے ایسی دماغے کیے دے تو انہوں نے بھی ایک سکین کے لوائیٹی کہ مولک کے خزانے میں پیسے جمعہ خواہ جائے پاکستانی کے بہت زیادہ محبت دکھتے ہیں ملک کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے اور یہ بھی بتانے ہی آگے جو گئی کہ اواز شیل پاکستانی یہاں پر موجود ہیں دس تیس تیلیس سالوں سے اور بری مشکل سے زدادہ حد کر کے یہاں پر آئے ہیں نیند کرے ہیں پاکستان سے بہت زیادہ محبت دکھتے ہیں ان کو چو چیز بھی چیز بھی دیکھتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کی صرف جا رہا ہے وہ خاص طور پر جب وہاں پر وہ کچھ بسنس کرنا چاہتے ہیں اور پاکستانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں کی جو عبادتی ہیں خان صاحب نے آج بولا وہاں پر بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے اواز شیل پاکستانی کو تو یہ بہت اچھی سوچ ہے اعلیٰ پاکستانی جسے بھی اواز شیل پاکستانی جیورپ نے یہ جنگی میں دیکھ رہے ہیں ان کی ان کا کہنا یہی ہے کہ خان صاحب کی ایک سوچ بہت اچھی کہ ملک کو آگے لے کر دیں لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک سو دن میں جو عبادت خان صاحب کر رہے ہیں وہ پورے کٹ سکنے کی نہیں کیونکہ ان کے پاس اواز شیل پاکستانی جو انہوں پر وہ یہاں کی سیاست کے مطابع پاکستانی سیاست کو دیکھتے ہیں کیونکہ اواز شیل پاکستانی یہاں پر ان کے بچے بڑے ہوئے ہیں جیسے خان صاحب نے بار بار یورپ کے ممالک کے جو مثال دی کہ وہاں پر ایسے ہوتا ہے وہاں پر ایسے ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پر یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے جب آپ نے ملک کے ساتھ اس کو برابر کرتے ہیں تو کافی ہمیں دکھ ہوتا ہے اس لیے اتنا ایزی جو ہے نا خان صاحب کے لیے نہیں ہوگا یہ کام کرنا اس کے لیے ان کو ایک بہت سٹرونگ تیم چاہیے ہی ہوگی اور اس لیے بہت اہم ان کو رد عمل کرنا ہوگا اچھی سوچ ہے ہمارے ملک کے لیے اور اول کی پاکستان میرا چال ہے کہ پوری پوری برپور طرح ان کی خاص مدد کریں گے اور جو بھی ان کے لیے ہمارے ملک کے لیے ہو سکتا ہے کریں گے اور کرتے رہے ہیں آگے بھی اچھا شمس علم صاحب ایک عمومی رویہ ہوتا ہے کہ جی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور عمران خان وزیر آزم بن گئے تو یورپ میں سپیشلی اور یہاں آپ جرمنی میں ہیں تو وہاں پر کیا رد عمل ہوا جب عمران خان جیت گئے اور اب وہ وزیر آزم بن گئے یہ رد عمل کیسا تھا امران خان کا وزیر آزم بننے کا رد عمل آل اف آل بہت اچھا ہوئے پوزیٹیو ہوئے جرمن چانسلر نے ان کو سپیشل مبارک بات دی ہے یہاں پہ اوٹسیز بزنس کمیٹی ہے انہوں نے مبارک بات دی ہے جتنے بھی یورپ کو مبالک ہیں انہوں نے خان صاحب کو مبارک بات دی ہے کیونکہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے خان صاحب کی پہلی سیاسی پارٹی ہے جس نے بائیس سال کی جزدہ کی اور حکومت نہیں کیونکہ پہلے جو حکومتیں پی 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 پاکستان مسلمنی قمون جو بھی پارٹی پہلے آئی ہیں ان کے اوپر کافی اعظامات رہی ہیں کیا یہ اعظامات درستہ نہیں درستہ وہ ایک لیتا بات ہے لیکن یہاں کی جو یورپ کی میڈیا ہے جو جرمی کی اخباریں ہیں انہوں نے ہمیچہ اس کے بارے میں نیگٹیز لکھا ہے کہ پاکستان کے جو سیاسدانہ ان کے اوپر اس طرح کے اعظامات ہے جیسے نیمانوال شیف صاحب کو سپریل پورٹ نے ناہل کہا دی ہے یہ بہت بری خبر بنی ہے پاکستان نیگٹیز خبروں میں رہا اور اسی طرح جو ایک اہن شورہ ہے وہ دیشت گردی کا ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ دیشت گردوں کے ساتھ ملایا گیا ہے تو اس حوالے سے یہاں کی جو سیاسدانہ ہیں یہاں کی جو مذہبی رہنما ہے اتماعی رہنما ہے وہ ایک نئی سٹیبلیمنٹ کے ساتھ پٹی آئی کے ساتھ دیکھ ہی ہے کہ پاکستان کے جل ایک نئی تبیلی آئی ہے اور وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ تبیلی جاری رہی جب پہلی جتنی بھی سیاسد کی پارٹی ہیں ان کو داستہ سفہ موقع مل چکے ہیں اس لیے سب یہاں پر یہ پولیٹیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک ایک اچھی طرف جاتا ہے شب صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچتے ہیں خاص طور پر پاکستان کے امیج جو ہے وہ بہت بہتر اور بہت مصمت نہیں ہے یورپ کے اندر تو کیا سوچتے ہیں جمعنی کے خاص طور پر لوگوں کی اگر بات کر لے جائے تو پاکستان کو کرنا کیا چاہیے کہ وہ جو پاکستان پر ایک دھبا دہشت گردی کے حوالے سے ہیں وہ اترے کیا سوچتے ہیں میرونے ملک کے لوگ دیکھیں سب سے پہلے جیسے خان صاحب نے آج اپنی تکین میں اہاں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھے چھو مثالیں دی ہیں مجھے مالے میں جو کام ہوتے رہے ہیں وہ کام یہاں پر مذہب جو ممالک ہے انہوں نے سکھا ہے بیشت گردی کے اوپر کابو پانے کی یہ ایک اہم چیز ہے اسے خان صاحب نے ذکر کی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں رہن پیدا کرنا ہوگا ہمیں سبیل کو آگے لے کے آنا پڑے گا ہمیں انصاف کرنا پڑے گا یہ چیزیں جس کے لئے ہم دیکھنے جردی کے اوپر کابو پاک کرتے ہیں اور کافی حد تک اس لقت پاکستان میں دیکھنے جردی کے اوپر کابو پاک کرتے ہیں جایا چکا ہے اور ایک اور اہم بات ہے کہ ہمارے انسائے ممالک ہیں جو خان صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے جس تو آورتی میڈیا اور آورتی سہسداروں جو ہمارے انسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ انہیں تعلقات بے سب چلنے پڑے گی چلیں اب امیدیں اندرونے ملک جو لوگ ہیں جو برونے ملک لوگ ہیں وہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے اس کتاب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے یہ امیدیں ہیں پوری قوم اس وقت جو آورسیز ہیں وہ بھی لگا کے بیٹھے ہیں